ملک کے سیاسی منظرنامے پر یہ بحث ہو رہی تھی کہ حکومت کون بنائے گا پاکستان پیپلز پارٹی پہلے یہ کہہ چکی ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کی حمایت کریں گے لیکن حکومت کا حصہ نہیں بنیں گے گزشتہ روز پاکستان مسلم لیگ نون نے بھی طرف کا پتہ کھیلا اور یہ ایک تاثر دیا کہ ایسی کوئی حکومت بنانی کی مسلم لیگ نون کی خواہش نہیں ہے جس میں اگر اتحادی مکمل طور پر شریک نہیں ہوتے خواجہ سعاد رفیق نے یہ بات ایک زمانے میں پارلیمنٹ کے فلور پر بھی کہی تھی کہ ایک وقت آئے گا کہ لوگ وزارت عظمہ لے کر گھوم رہے ہوں گے اور لے والا کوئی نہیں ہوگا یہ چیزیں گزشتہ روز تک زہر بحث تھی آج صبح تک زہر بحث تھی لیکن آج ذرا سیاسی منظرنامے نے ایک پلٹا کھایا اور ہم نے دیکھا کہ کمیشنر راولپنڈی ڈیویجن لیاقتلی چٹھا صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی اور پریس کانفرنس کے نتیجے میں انہوں نے یہ بھی الزام لگایا کہ تیرہ کے قریب نیشنل اسمبلی کی سیٹیں انہوں نے مینج کی یا ان سے مینج کروائی گئیں اور ستر ہزار کے ووٹوں کی لیڈ کو تبدیل کیا گیا الیکشن کمیشن آف پاکستان نے بظاہر اس الزام کے فوری بات جسے کہتے ہیں اپنا وضاحتی بیان جاری کیا اور ان کے سارے ان الزامات کی تردید کے ساتھ ساتھ ایک انکوائری کمیٹی بنانے کا بھی اعلان کیا لیاقت علی چٹھا صاحب کا جو الزام ہے اس پر ابھی آج بات کریں گے اس کے علاوہ پاکستان مسلم لیگ نون کیوں یہ سمجھتی ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی یا دیگر اتحادی جماعتیں اگر حکومت کا حصہ نہیں ہوں گی تو وہ بھی حکومت بنانے میں کوئی دلچسپی نہیں رکھتی اس پر بیرسٹر زفرالہ میں جوائن کریں گے دوسرے سیگمنٹ میں اور تیسے سیگمنٹ میں محمد علی دورانی صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے لیکن پہلے سیگمنٹ میں جب بات کریں گے لیاقت علی چٹھا صاحب کی اسٹوری پر ان کے الزامات پر اس پر جانے سے پہلے لیاقت علی چٹھا صاحب نے دو جسے کہتے ہیں آئینی پوزیشنز پر بیٹھے افراد پر الزامات آئیت کی ہیں چیف الیکشن کمیشنر آف پاکستان اور چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ نے ایک مشاورتی اجلاس کیا ججز کے ساتھ اور اس کے بعد ان کا ایک غیر روایتی طور پر اس سے پہلے ہم نے نہیں دیکھا کہ چیف جسٹس آف پاکستان کا اس طریقے سے کوئی ویڈیو اسٹیٹمنٹ سامنے آیا لیکن اس معاملے پر ان کا ویڈیو اسٹیٹمنٹ آیا اور انہوں نے دریا کو کوزے میں بند کرنے کی کوشش کی چیف جسٹس آف پاکستان نے کیا کہا پہلے یہ سنیے پھر اس ڈیولپمنٹ پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہوں گے حافظ عسان ماہر قانون ہے ذرا ان سے پوچھیں گے کہ الیکشن کے معاملے پر جو پنڈی کے کمیشنر ہیں ان کے جو الزامات ہیں کیا واقعی قانونی طور پر وہ یہ سب کچھ کر سکتے تھے اور انہوں نے کیا ہوگا اور فہیم اختر سے پوچھیں گے کہ الیکشن کمیشن کیا سوچ رہی اس معاملے پر لیکن پہلے ذرا سنیے چیف جسٹس آف پاکستان کیا کہتا الزام لگا دیں بے بنیاد نہ اس میں کچھ ذرا سی بھی صداقت ہو نہ ذرا سی کوئی سچائی ہو نہ کوئی ثبوت پیش کریں بھی آپ کچھ بھی الزام لگا سکتے ہیں کل مجھ بھی کوئی چوری کا الزام لگا دیں کوئی قتل کا الزام لگا دیں بھی الزام لگانا آپ کا حق ہے تو مگر ساتھ ساتھ وہ فرائز بھی دے دیجئے تو کچھ ثبوت بھی پیش کر دیں نا اچھا برا کی بات میں تحیون ہوگا ناظرین چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو آپ نے سونا انہوں نے جو بات کی اور اس بات کو انہوں نے دریا کو کوزے میں بند کرنی کی کوشش کی انہوں نے کہا الزامات لگانا ان کا حق ہے لیکن ان الزامات کو ثابت کرنا ہوگا اور یہ الزامات کیسے ثابت ہوں گے چیف جسٹس کی جو مشاورتی میٹنگ تھی اس میں یہ فیصلہ ہوا کہ اس معاملے کا سوموٹو نہیں لیا جائے گا ممکن ہے کہ منڈے کو جب درخواست کی سمات ہوگی اس وقت یہ معاملہ ٹیک اپ ہو اور حافظ عسان صاحب ہمارے ساتھ ہیں فائم اختر تھوڑی دیر میں میں ٹیلی فون لائن پر جوائن کریں گے حافظ عسان صاحب سب سے پہلے میں چاؤں گا فائم اختر سے بات کر کے پھر آپ کی طرف آ جاؤں فائم الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ کیا پروسس کر رہا ہے اس سارے معاملے پر چیف جسٹس کا موقف تو ہم نے سن لیا دیکھیں الیکشن پاکستان اس سارے معاملے کو شاید صاحب بڑی سنجیدگی کے ساتھ دیکھ رہا ہے اور انہوں نے جیسے ہی کمیشنر راول پنڈی کا جو بیان سامنے آیا ہے جس میں انہوں نے یہ الزام لگایا ہے چیف الیکشن کمیشنر اور چیف جسٹس آف پاکستان کے اوپر تو انہوں نے ایک وضاحتی بیان جاری کیا ہے جس کے اندر انہوں نے لکھا کہ کہ ہم ان الزامات کی سختی سے تردید کرتے ہیں اور تحقیقاتی کمیٹی بنانے کا بھی انہوں نے اعلان کیا الیکشن کمیشنر نے کہ اس کے اوپر تحقیقات کرائے جائیں گی اور دوسرا انہوں نے یہ واضح کیا کہ جو کمیشنر ہوتے ہیں ان کا نہ تو یہ بطور ڈی آرو تینات ہوتے ہیں نہ آرو اور نہ ہی پریزائیڈنگ افسران تو ان کا انتخابی عمل کے اندر کوئی کردار وہ پریس ریلیز تو ہم نے دیکھ لی ہے آپ چونکہ انسائٹس بھی رکھتے ہیں الیکشن کمیشن کے پاس آپشنز کیا ہیں اس انکوائری کے نتیجے میں آپ کے ذرائع کیا بتاتے ہیں الیکشن کمیشن کن کن پوائنٹس پر آگے بڑھ سکتی ہے اس سارے معاملے پر دیکھیں الیکشن کمیشن چار پوائنٹس کے اوپر جو ہے وہ غور کر رہا ہے جو دائی طور کے اوپر جو تفصیلات ہی کٹی کی گئی ہیں ان کے مطابق تب سے پہلے تو یہ کمیشنر راول پنڈی کو الیکشن کمیشن طلب کر سکتا ہے دوسرا ان کے خلاف جو ہے وہ حد تک عزت کا دعویٰ بھی کر سکتا ہے اور ساتھ میں ان کے خلاف توہینیں الیکشن کمیشن کی کاروائی بھی انیشیٹ کر سکتا ہے اور چوتھا جو آپشن ہے وہ یہ ہے کہ وفاق کی حکومت کو یا پھر سپریم کورٹ آف پاکستان کو مراستہ لے کر خط لے کر ان سے یہ کہہ سکتا ہے کہ ان کے خلاف کاروائی کی جائے انہوں نے انتخابی عمل کو متاثر کرنے کی کوشش کی ہے سبوتاز کرنے کی کوشش کی ہے اور کیونکہ الیکشن کمیشن یہ سمجھتا ہے کہ ہم نے کسی کو بھی انتخابی عمل کے اندر یا پھر نتائج تبدیل کرنے کے ہدایات جاری نہیں کی اور اس کی وہ سختی سے الیکشن کمیشن نہ صرف تردید کر رہا ہے بلکہ کاروائی کا بھی سوچ رہا ہے اب آج جلاس گلایا گیا تھا لیکن چیف الیکشن کمیشنر کیونکہ لاہور کے اندر ہیں تو امکان اب یہ ہے کہ یہ جلاس اب صبح ہوگا اور اس کے اندر جو ان کی جو لیگل ٹیم ہے وہ سارے صورتحال کے اوپر بریفنگ دے گی اور جو کاروائی کے چار اپشنز ہیں ان میں سے کسی ایک اپشن کے اوپر یہ غور کریں گے فہم بہت بہت شکریہ آپ نے اپنے آئنپٹ دیا میں حافظ حسان صاحب ذرا آپ کی طرف آوں گا سب سے پہلا نقطہ آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جو الیکشن کمیشن کے رول پر چیف جسٹس کے رول پر الزامات لگے اپنی جگہ پہ کمیشنر کا ایز آرو اور ڈی آرو الیکشن کمیشن کہتی ہے کوئی رول نہیں ہوتا آپ کو بطور ماہر قانون آپ ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہیں آپ کے خیال میں کمیشنر کا کوئی رول آپ کو نظر آتا ہے الیکشن میں بسم اللہ الرحمن الرحیم شاید بھئی آپ کا بہت شکریہ ہے کہ آپ نے موقع دیا ہمارا دو لوز ہیں جو اس سارے الیکشن پروسس اس کو ڈیل کرتے ہیں ایک ہمارا کانسٹوشن آف پاکستان ہے اور دوسرا ہمارا الیکشن ایکٹ دو ہزار سترہ ہے کانسٹوشن آف پاکستان کے اندر ایک براڈ فریم ورک دیا گیا ہے کہ پاکستان کے اندر فری فیر اور ٹرانسپرنٹ الیکشن کروانا الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ذمہ داری ہے اور آرٹیکل ٹو ایٹین این ٹوئنٹی ہے اور پاکستان کے جتنے بھی ادارے ہیں وہ اس کو اسسٹ کریں گے اس فری فیر ٹرانسپرنٹ الیکشن کے اندر اور اس کے اوپر سپریم کڑا پاکستان کی بہت ساری ججمنٹ ہے اور الیکشن کمیشنر پاکستان ایک کانسٹوشنل باڈی ہے جس کا ایک چیف الیکشن کمیشنر ہے اور چار اس کے ممبر ہے ہر پروینس سے ایک ایک اس کا ممبر ہوتا ہے اور وہ ایک کام پروسس کرتے ہیں اب اس سارے پروسس کو اگزیکیوٹ کرنے کے لیے جو آگے ہے وہ لاو کے اندر الیکشن ایک دو ہزار سترہ ہے اب دو ہزار سترہ کے اندر جو دو چیزیں ایسی ہیں کہ جو اس سارے پروسس کو آگے جا کے ایکزیکیوٹ کرتی ہیں ایک آپ کا ہے ڈسٹک ریٹرننگ آفیسز اور ایک ہے آپ کا ریٹرننگ آفیسز اب ڈسٹک ریٹرننگ آفیسز جو ہے وہ آپ کے پوائنٹ کیے جاتے ہیں سیکشن پچاس کے نیچے الیکشن ایک دو ہزار سترہ کے نیچے اور ریٹرنگ آفیسز جو ہے وہ سیکشن اکاون الیکشن ایک دو ہزار سترہ کے لیچے کیے جاتے ہیں اب اس دو ہزار اٹھارہ کے اندر دیکھا جائے تو پورے ملک کے اندر جو آپ کے ڈی سی اوز تھے یا ڈی سیز تھے اور اے سیز جو تھے نہیں ان کو ڈیسٹک ریٹرنگ آفیسز لگایا گیا اور اس کے نیچے جو آپ کے اسسٹنٹ کمیشنرز تھے ان ساروں کو جو ہے وہ ریٹرنگ آفیسز جو ہے وہ لگایا گیا اور ان کا کام یہ تھا کہ ڈیریکٹی الیکشن کمیشنرز پاکستان کے ڈیریکٹ سپرویجن کے اندر کام کرے اب پورے اس پروسس کے اندر جو ہے کمیشنر کہیں پر بھی نہیں ہے کمیشنر بھی کہیں نہیں ہے چیف سیکریٹری بھی کہیں نہیں ہے اور کوئی انٹیرگ گورنمنٹ کا اس کے اندر کوئی رول نہیں ہے اب اس کے اندر یہ ہے کہ کسی اس میں ایک کلیریٹی یہ دیجئے گا کہ جب ڈی آر او اور آر او کی آپ نے بات کی کہ وہ ڈسٹرک ایڈمیسٹریشن سے لیے گئے جب یہ میری معلومات وہ ڈسٹرک ایڈمیسٹریشن سے نہیں لیے گئے وہ پروینشل گورنمنٹ سے نہیں لیے گئے پروینشل گورنمنٹ سے لیے گئے اس میں میں آپ سے یہ سوال رکھنا چاہوں گا کہ جب الیکشن کمیشن کو چیف سیکریٹری پنجاب نے یا چیف سیکریٹری سندھ نے اور بلوستان نے ان کی ذمہ داریاں تفویز کر دیں تو ان کی جو سپرویجن ہے وہ چیف سیکریٹری پنجاب سے الیکشن کمیشن کو شرف ہو چکی ہے نہیں ان کے کوئی سپرویجن نہیں ہے یہی تو ایک سارہ ہے کہ جس دن آپ کسی ریٹرنگ آفیسر کو یا ڈسٹرک ریٹرنگ آفیسر کو کر دیتے ہیں تو اس کا ڈریکٹ تعلق جی ہے وہ الیکشن کمیشن اور پاکستان کی طرف ہو جاتا ہے چونکہ جتنی بھی انسٹرکشنز آنی ہے وہ ڈریکٹ آپ نے الیکشن کمیشن اور پاکستان سے لینی ہے نا آپ نے چیف سیکریٹری سے لینی ہے نا آپ نے کسی اور ایدارہ سے لینی ہے نا آپ نے اپنے کمیشن سے لینی ہے کسی حد تک ہو سکتا ہے کہ ایک آپ کا ایڈمنیسٹریٹیو یونٹ ہے اور اس کے اندر آپ کو پولیس کی ڈپلائیمنٹ ہوگئی گاڑیوں کی ضرورت ہے لیکن ڈریکٹ جو ہے آپ کے چیف کمیشن کا پاکستان کہ کسی الیکٹر پروسس کے اندر نہ تعلق ہے نہ واستہ ہے نہ اس کا پریزائیڈنگ اور آپ نے دیکھا کہ پورے ملک کے اندر جو ہے جو پریزائیڈنگ آفیسرز ہے وہ لگائے ہیں ریٹرنگ آفیسرز نے اور ڈسٹک ریٹرنگ آفیسرز نے اور وہ کیوں لگائے ہیں وہ بھی الیکشن کمیشن آف پاکستان کی کانکرنس کے بعد لگائے ہیں تو چیف کمیشنر کا اس سارے پروسس سے تعلق نہیں لیکن جو چیف کمیشنر نے سٹیٹمنٹ دی ہے اس کے بڑے جو ہیں وہ تین ایریاز ہیں جو میں سمجھتا ہوں ایک ہے اس کا لیگل ایریہ دوسرا اس کا پولیٹیکل ایریہ اور تیسرا اس کے اندر یہ ہے جو انہوں نے سسٹم کو ڈسکریڈٹ کرنے کی کوشش کی ہے اور یہ جو سٹیٹمنٹ آئی ہے شاید یہ ایک ویل تھوٹ پہلے ذرا آپ اس کے لیگل ایریہ کو ہمیں بتائیے لیگل اس کا ایریہ یہ ہے کہ ایک ایسا شخص جس کا اس پورے پروسس سے تعلق نہیں ہے وہ اس ڈومین کے اندر جا کے پاکستان کے دو ہائیسٹ کانسٹیٹوشنل آفیس کو اس نے ٹارگٹ کیا ہے نہ صرف ٹارگٹ کیا ہے بلکہ ان کو سزا بھی سنائی ہے اور سزا اس نے یہ سنائی ہے کہ اگر مجھے وہاں پہ سزا دی جائے کچہری چوک کے اندر پھانسی دی جائے تو ان دونوں لوگوں کو بھی پرش یعنی کہ وہ خود ہی اس کا پروسیکیوٹر بنائے خود ہی اس کا جج بنائے اور خود ہی اس کا اس نے ایکزیکیوٹر بنائے کہ ان کو بھی اس کٹیرے کے اندر لے کے جائے حالانکہ چیف جسٹس آف پاکستان کا تو اس پورے پروسس سے تعلق نہیں عدلیہ کا اس بار کوئی روح نہیں تھا چیف سپریم کورٹ نے تو آپ کے جو ڈیڑھ سال سے کانٹرویسی چل رہی تھی الیکشن کے متعلق سپریم کورٹ نے ایک سوال آپ سے یہ کروں گا چونکہ آپ نے کہا کہ ایڈمیسٹریٹیوٹیوٹی ان کا کوئی لینا دینا نہیں بنتا نہ وہ آروہ تھے نہ ڈوی آرو تھے یہی موقف ہے الیکشن کمیشن کا لیکن چلیں فورتہ سیک آف آرگیومنٹ ہم نے یہ تسلیم کر لیا کہ ان کے نظر سے کوئی بے ذابطگیاں گزریں انہوں نے یہ سارا منظر دیکھا تو ان کے پاس ایس ای چیف کمیشنر جو آپشنز تھے لیگلی اور جو قانون کے تحت وہ چیف سیکرٹری پنجاب کو یہ لکھ سکتے تھے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو لکھ سکتے تھے وہ چیف جسٹس آف پاکستان کو ایون خط لکھ سکتے تھے کہ جی یہ یہ بے ذابطگیاں میں نے دیکھی ہیں یا یہ یہ بے ذابطگیاں مجھ سے کروانے کی کوشش کی گئی ہے اس کے بجائے پریس کانفرنس کا آپشن آپٹ کرنا آپ کو نہیں لگتا ہے اس کے پولٹیکل موٹیوز ہیں دیکھیں پولٹیکل ہی تو موٹیوز آپ کے سامنے آ گیا ہے نا کہ آپ نے جو پورے راولپنڈی ڈوینز کی تیرہ سیٹس ہی آپ نے اس کو ڈسکریڈٹ کر دیا اور ایک دوسری سائٹس جو تھی جو اس سارے پروسس سے ایڈوانٹیج لینا چاہ رہی تھی آپ نے اس لائن کو ٹوکر لیا اور دوسرے اس کے اندر یہ کہا گیا کہ ستر ستر ہزار کا جو مارجن ہے جو جیتے ہیں ہم نے انہیں ہروایا ہے اور جو ہار رہے تھے انہیں ستر ہزار کا دیا ہے اور ساتھ یہ کہا کہ اس وقت بھی آن گوئنگ پروسس جو ہے اچھا بڑی انٹریسٹنگ بات ہے حفظ حسان صاحب انہوں نے جو ستر ہزار ووٹوں کا ذکر کیا ہم نے چونکہ دیکھنے کی کوشش کی مری میں ارتیس ہزار کا ڈیفرنس ہے جو پی ایم ایل این کے وینر ہیں اس کے علاوہ گجر خان میں راجہ پرویز اشرف پیپلز پارٹی کے ہیں اکیس ہزار راجہ کمرو الاسلام تیرہ ہزار ٹیکسلا میں پی ایم ایل این بیکٹ انڈیپنڈنٹ ہیں بارہ ہزار کی لیڈ سے جیتے ہیں عبرار احمد سولہ ہزار انیف عباسی چودہ ہزار دانیال چودری ستائیس ہزار چکوال تیرہ ہزار پی ایم ایل این تو کہیں پر بھی وہ نمبرز میچ نہیں ہو رہے جو چیف کمیشنر نے نہیں نہیں دیکھیں نا شاید اس پوری سٹیٹمنٹ کے اندر آپ یہ دیکھیں کہ ایک تو یہ ہے کہ جس ملک کے اندر آپ الیکشن سسٹم کو ہی ڈس کریڈٹ کر دیں اور ایک اس کے پورشن کو کر دیں تو آپ نے پورے سسٹم کے اوپر ایک کوششن مارک کر دیا دوسرا یہ ہے کہ پاکستان کے دو ہائیس کانسٹیٹون آفیس سے آپ نے اس کو ٹارگٹ کر دیا تیسرا یہ ہے کہ آپ کے نیچے جو لوگ کام کر رہے تھے جو ڈریکٹلی آپ کے نیچے نہیں تھے آپ کو دوہزار تیرہ یاد آتا ہے جب الیکشن کمیشن کے ایک اس وقت کے ایڈیشنل سیکٹری محمد عزل صاحب تھے انہوں نے پینتیس پنکچر کے ایک ناریٹیو کی حمایت کی تھی اور اس وقت بھی ایک ماحول بنا تھا جسے کہتے ہیں داندلی منظم داندلی کا لیکن ہمیں یاد ہے دو سال بعد انہوں نے عدالت میں ان جج سے مافی مانگی تھی جن پر انہوں نے کیا نہیں صاحب ایم ناٹ رونگ تو آپ کا آپ کو لگتا ہے کہ اس وقت بھی اسی طرح کا معاملہ ہوگا یہ شاید یہ دوہزار تیرہ سے زیادہ ڈینجرس ہے وہ بات اس وقت آئی تھی جب آپ کے ملک کے اندر ایک پولٹیکل ٹرانزیشن ہو چکی تھی اب یہ جو چیز اور وہ اس وقت سرونگ تھے اور انہوں نے ریٹائرمنٹ کے بعد جا کے کہی یہ جو صاحب ہیں انہوں نے اپنی سرویس کے اندر کا لیکن یہ بھی اگلے دس بارہ پندرہ دن کے اندر ریٹائر ہونے جا رہے ہیں اور ہمارے ملک کے اندر ابھی آپ دیکھیں کہ آفیشل گیزرڈ نوٹیفائیڈ نہیں ہوا ہوا اس کے بعد یہ ہے کہ آپ کی انڈیپینڈنٹ لوگ ہیں وہ جائیں گے اور آپ کی ریزرگ سیڈ یا منورٹیز کائے گا پھر آپ کے ملک کے اندر جو ہے پرائم نیسٹر یا چیف منیسٹرز کا الیکشن ہوگا اس پروسس کے اندر آ کے یہ کہنا کہ میں اس ساری چیز کا ذمہ دار ہوں اور مجھے بھی سزا دیں اور اس کو بھی سزا دیں آپ سمجھ رہے ہیں ایک نئی کانٹروورسی ڈیولپ کی گئی نہیں شاید یہ کانٹروورسی نہیں ہے یہ پاکستان کے پورے سسٹم کو لپیٹنے کی اور ڈس کریڈٹ کرنے کی کوشش ہے آپ کے خیال میں اب الیکشن کمیشن آف پاکستان اور چوڈیشری چونکہ دو ایک ایسے آئینی ادارے ہیں جو اس سارے معاملے کو سٹل ڈاؤن نہیں کر سکتے ہیں یا اس کو آخر تک پہنچا سکتے ہیں انہیں کیا کرنے کی ضرورت ہے دیکھیں چیز یہ ہے کہ آج کی جو سٹیٹمنٹ اس نے آپ کی پولٹیکل ہائپ تو پورے ملک کے اندر کر دی نا اور جو مختلف پولٹیکل پارٹیز تھی انہوں نے اس نیریٹیو کو لیا اب کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ ہوا کہ وہ کہہ رہے دی وہ دیکھے چیف کمیشنر نے کہا ہے اب اس کے اندر جو ہائیس رسپانسیبیلٹی ہے وہ پاکستان کی سپریم کورٹ کی ہے اور پاکستان کے الیکشن کمیشن کی ہے اب الیکشن کمیشن اور سپریم کورٹ کو یہ چاہیے کہ دونوں اپنی انڈیپنڈنٹ اس کے اوپر انویسٹیگیٹ کریں اور جتنے لوگ اس کے اندر انوالو ہیں یا کوئیویڈنس وہ کہتا ہے کہ وہ آئی ہے وہ ان لوگوں کو بھی سزا دیں تاکہ صرف یہ نہیں ہے کہ ایک انڈویجن کا کام ہے یہ ایک انڈویجن چیف کمیشنر صاحب نے ویسے امریکہ کا ویزا بھی لگوایا ہوا ہے نہیں چیف الیکشن کمیشنر نے لگوایا چیف کمیشنر راول پنڈی کی بات کرو اس ملک کے اندر جو ہے وہ سپریم کورٹ کے اندر ایک کیس چل رہا تھا کہ جس کے اندر بہت سارے ہمارے جو سیول سیونٹس ہیں وہ اسی کام کے اندر ہیں اور یہی وہ ایک چیز ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہماری بیوروکریسی کو بھی ریفارم کرنے کی ضرورت ہے کہ مرضی کے مطابق جو آئے وہ اپنی ایک سریٹمنٹ دے اور سریٹمنٹ دے کے سسٹم کو ڈسکریڈٹ کرے اور کریڈٹ کر کے باہر کے ملک کی فیملی آلریڈی اس کی ہے اور اس کے بعد دوسری وہ خود بھی وہاں پہ چلا جائے لیکن شاید بنیادی چیز یہ ہے کہ اگر آپ کسی ملک کے الیکشن سسٹم کو ڈسکریڈٹ کر دیں اور اس کے ہائے آفیسز کے اندر آپ کانٹوورسی کریٹ کر دیں تو اس کا ایڈوانٹیج کس کو ہے اس کا ایڈوانٹیج جو ہے یا پاکستان کے دشمنوں کو ہوگا یا پاکستان کے اندر جو پلٹیکل انسٹیبیلٹی چاہتے ہیں یا وہ لوگ جو پاکستان کے اندر اکنومک پروسپیرٹی نہیں چاہتے وہ ان کو اس کا فائدہ ہوگا چونکہ یہی تو ایک حال اگر ہمارا سارا اس سسٹم کے اوپر اعتماد ہی اٹھ جائے آپ کو لگتا ہے کہ منڈے کو چیف جسٹس صاحب جو اپلیکیشن سن رہا ہے وہ کہ وہ الیکشن کو کل ادم قرار دینے کے حوالے سے کسی سٹیج پہ آپ کو یہ معاملہ وہاں ٹیک اپ ہوتے ہوئے نظر آتا ہے نہیں بلکل ٹیک اپ ہوگا نا دیکھیں آج چیف جسٹس سامنے بھی آئے ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ اس کو ثبوت لے کے یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ پاکستان کا ایک چیف کمیشنر جس کا بیس یا اکیس گریڈ ہے وہ پورے ملک کا ایک چیف جسٹس آف پاکستان کو بھی لپیٹے جس کا اسے تعلق ہی نہیں ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید کسی سٹیج کے اوپر چیف الیکشن کمیشنر بھی کانٹیکٹ نہیں کیا گیا ہوگا چونکہ ان کا اسے تعلق ہی نہیں ہے وہ نیچے لیول پہ آپ کے ریٹرننگ آفیسز ہیں یا اس کے بعد آپ کے ڈسٹیگ ریٹرننگ آفیسز سے رابط ہے اور یہ ممکن ہے اس طرح کہ جس طرح کمیشن کے اندر گئے ہیں آپ کے پاس ٹریبینلز اویلیبل ہیں جو ہائی کورٹس کی ججز ہوں آئیں گے اور آپ نے دیکھا کہ جب یہ نومینیشنز پیپر ریجیکٹ بھی ہوئے تھے تو پچاسی پسنٹ سے زیادہ جو کیسز تھے وہ ہائی کورٹس نے ریورس کیے تھے اور باقی سپریم پر پاکستان نے ریویر دیا اسی طرح کر یہ سارے معاملے چلے جاتے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ فورٹی فائیو اور فورٹی سیون کے اندر فرق ہے تو یار یہ ایویڈنس اتنی اندھی تو نہیں ہے اس ملک کے اندر کہ آپ فورٹی فائیو لے کے پر چلے آپ ٹریبینل کو دباؤ میں ڈال دیں گے ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کو تو دباؤ میں اور وہ آپ کے سرونگ ججز جو ہیں وہ الیکشن ٹریبینلز کے اندر کام کرتے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری پولیٹیکل پارٹیز کو اپنے پولیٹیکل نیرٹیو کو اس حد تک لے کے جانا چاہئے جس سے ہمارے ملک کا جو نیشنل انٹرسٹ ہے یا نیشنل انٹرسٹ یا ہمارے جو انسٹیٹوشنز ہیں ان کو ملائن اس لیول تک نہ کیا جائے کہ اب وہ دیکھنے کہ آپ کا 21 ملین کے کریم نیا ووٹر آیا ہے اس نے ووٹ دیا دسپائیٹ دی فیکٹ کہ آپ کے ملک کے اندر جو الیکشن ہے اس کا ٹرن اوور جو ہے وہ دولار تیرہ اور اٹھارہ سے کم ہوا تو کیا آپ میسی دے رہے ہیں کہ پاکستان کا ہر ووٹر یہ سمجھے گا کہ ہمارے ووٹ کے ساتھ اس طرح ہوا یا پولیٹیکل بھی آپ دیکھ لیں اگر ریلسٹکلی آپ دیکھ لیں تو کیا پنجاب کے اندر ایک ہی پولیٹیکل پارٹی سویپ کر سکتی ہے یا دوسرا جو ہے کہ بلوچستان ہے یا سندھ کے اندر ہے اور اگر آج بھی آپ الیکشن کی طرف لیکن بہت دلچسپ بات آپ کر رہے ہیں اور بہت اہمیت کی عامل حافظ حسان صاحب لیکن آپ نے سب سے آخری جو جملہ کا اور ناظرین وہ بہت اہمیت کا عامل تھا وہ یہی تھا کہ پاکستان کی پولیٹیکل اسٹیبلیٹی کے لیے یہ ضروری ہے کہ ان الزامات کی تحقیقات کی جائے ہائیس لیول پر کی جانی چاہیے اور ارلیس کی جانی چاہیے ٹائم باؤنڈڈ کے ساتھ اور ٹائم باؤنڈڈڈ بہت اہم جملہ حافظ حسان صاحب نے ایڈ کیا ٹائم باؤنڈڈڈ کی جانی چاہیے تاکہ سارے معاملے میں کیونکہ ماضی میں بھی ہمیں یہ مثالیں ملتی ہیں کہ محمد افضل صاحب جو سیکٹری الیکشن کمیشن ایڈیشنل تھے انہوں نے یہ الزامات لگائے بعد میں معافی مانگی ایک کیس ہم نے دیکھا کہ بشیر میمن صاحب نے اسی قسم کے کچھ پولیٹیکل الزامات لگائے اور بعد میں ان کے پولیٹیکل اسٹیکس تھے تو اس کیس میں بھی پولیٹیکل اسٹیکس کو مدنظر رکھنا چاہیے اور بہت سی ایسی چیزیں ہیں جن کو انویسٹیگیٹ ہونا چاہیے اور چیف کمیشنر کے رول کو دیکھنے کی ضرورت ہے لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک بریک کے بعد آئیں گے تو بیرسٹر زفرالہ ہمارے ساتھ ہوں گے پی ایم ایل ایم کیا سوچ رہی ہے بیرسٹر زفرالہ سے پوچھیں گے ویلکم بیک ناظرین پروگرام کے دوسرے حصے میں پاکستان مسلم لیگ نون سے سینئر رہنمہ بیرسٹر زفرالہ ہمارے ساتھ ہیں بیرسٹر صاحب سے پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت سازی کے معاملے پہ جو کنفیوجنز ہیں اس سوال پر جانے سے پہلے چاؤں گا کہ آج جو ملک میں صورتحال ہے اور کمیشنر راولپنڈی کے جو الزامات ہیں اس پر وہ اور ان کی جماعت جو رائے رکھتے ہیں مریم اور انگزیب صاحبہ نے بہت شد امت کے ساتھ پریس کانفرنس کر کے اسے سامنے رکھ دیا ہے لیکن چونکہ وہ قانونی مائر بھی ہیں برسٹر زفرالہ صاحب کیسے دیکھتے ہیں کمیشنر راولپنڈی کے الزامات کو انہوں نے کہا جی ستر ستر ہزار ووٹوں کی لیڈ بدلی گئی آپ لوگوں کے لئے میں خود سیور سرویس میں رہا ہوں سیور سرویس کے لئے اصول یہ ہوتا ہے کہ کوئی غلط کام اگر ہے تو وہ اس کے اندر اتنی غیرت اور کردار ہونا چاہیے کہ وہ اسے انکار کر دے اور اگر وہ انکار کر دیتا ہے اس وقت چھوڑ دیتا ہے تو وہ بات سمجھ میں آتی اچھی بات ہوتی ہے اگر وہ اس کہتے ہیں کہ میں نے گڑھ بڑھ کی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مجرم ہیں اور اگر وہ مجرم ہیں اور وہ اپنے باقی مجرموں کے خلاف گوائی دے رہے ہیں تو قانون میں تو یہ گوائی قبولی نہیں ہوتی یہ قانونی پوزیشن ہے مجھے نہیں معلوم ہے کہ ان کا ضمیر ایک رات میں دو رات میں کیا جاگہ ہوا میں مدید تغصیل سے بات نہیں کر سکتا ہر کیس کے اپنے افیکٹس ہوتے ہیں لیکن ہم نے کبھی بھی آپ کی بھی ماشاءاللہ بہت تجربہ ہے میں انیس سو ستاسی سے سیویل سرویس میں میں نے جائن کیا تھا اور میں نے کسی سروینگ آدمی کو ریزائن کرتے تو دیکھا ہے پوسٹر کی ٹرانسفر کرتے دیکھا ہے ہسپتال میں داخل ہو کے ڈیوٹری سے جان چھوڑاتے تو میں نے دیکھا ہے میں نے کسی کو پیس کانفنس کرتے نہیں دیکھا یہ کیوں ہے کیا ہے یہ وقت بتا دے گا اس کا بلکل ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا برسر صاحب آپ نے بہت اچھی طرح سے سیچویشن کو ڈیفائن کیا لیکن ذرا یہ بتائیے کہ حکومت سازی کے معاملے پر پاکستان مسلم لیگ نون چوبیس گھنٹوں تک انتظار کرتی رہی پھر وکٹری سپیچ آئی اور پھر حکومت بنانے کا اعلان کر دیا اور اب یہ خبریں آ رہی ہیں خبریں کیا آ رہی ہیں خواجہ ساد رفیق صاحب کا ٹویٹ آ چکا ہے میاں جاوید لطیف کا آ چکا ہے کہ اب آپ کسی طرح تیار نظر نہیں آ رہے مرکز میں حکومت بناتے ہوئے صرف پنجاب پہ فوکس کرنا چاہتے ہیں تو وجہ کیا بنی اس فیصلے کی وکٹری سپیچ کے بعد کیوں فیصلہ بدل رہے ہیں میاں نواز شریف نے یہ کہا تھا کہ یہ وکٹری سپیچ ہے میں نے تو نہیں سنا لیکن ضرور میں نے کہا سب سے بڑی جماعت ہے ہم اور ہم حکومت بنائیں گے جی جی میں ارز کرتا ہوں یہ کہہ رہا ہوں سب سے بڑی جماعت ہے کیونکہ عمران خان صاحب کے ووٹ تو زیادہ ہیں اور ازاد کی شکل میں ہیں اس کے بعد سب سے بڑی جماعت تو پاکستان مسلم لیگ آئی الگ بیس ہے کہ اس کے سب سے ووٹ پہلے سے ووٹ بھی کم ہو گئے سیٹیں بھی کم ہو گئیں اور نمبر تین پہ پاکستان بھی پرس پارٹی ہے تو جو سیاست کی جاتی ہے وہ حکومت بنانے کیلئے کی جاتی ہے کوئی وہ سیاسی جماعتیں کوئی ایدھی کی دردی میں تو نہیں ہوتیں جس کے پاس چار سیٹیں ہوتی ہیں وہ بھی کہتے ہیں ہم نے حکومت بنانا ہے چیزوں کو ہم پرابت سناظر میں دیکھیں انہوں نے بالکل صحیح کہا اور صاحب زہرے پی ٹی ای اپنی کوشش کر رہی ہے ان کا حق ہے کرنا پاکستان مسلم لیگ اپنی کوشش کرے گی اس کا حق ہے پاکستان پی پرس پارٹی اپنی کوشش کر گی لیکن بات یہ ہے کہ اس وقت عوام نے جو منڈیٹ دیا ہے وہ کسی بھی ایسی پارٹی کو نہیں دیا کہ جو سولو الیکشن میں کہے کہ جی میں اب مجارٹی لے گئی ہوں اور میں گورنمنٹ بناوں جیسا بھی ہے علمی لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو یہ سپلیٹ منڈیٹ ہے کوئی ایک پارٹی کی بجائے کم از کم دو پارٹیاں ملیں گی اب آپ دیکھ لیں کیا ہو سکتا ہے پاکستان تحریک انصاف میں مان بھی لوں کہ سب سے بڑی جماعت وہ کسی ایک کو تو ملائے گی یا ہم نون کو پاکستان مسلمی نون کو ملائے گی یا پی پرس پارٹی کو ملائے گی اس کے لئے حکومت نہیں بنا سکتی دونوں سے وہ ملنا نہیں چاہتی دونوں کو گالیہ نکالتی ہے آچھا نمبر دو نیچرل چائس اب نمبر دو پہ ہم ہیں سیٹوں کے ہی ساتھ سے اب ہم یا پاکستان تحریک انصاف کو ملا کے حکومت بنا سکتے ہیں یا پاکستان پی پرس پارٹی کو اور دیگر کو امکیوم کو ملا کے بنا سکتے ہیں فرس کی اگر ہم نہیں بناتے تو پھر کون ہے پھر پاکستان پی پرس پارٹی ہے وہ یا ہمیں ملا کے بنائے گی یا پی ٹی آئی کو ملائے گی امکیوم کو ملائے گی لیکن بڑی پارٹیوں کا ملنا بھی ضروری ہے ابھی تو الیکشن چل رہا ہے ابھی تو پراپر نوٹیفکیشن نہیں ہوا سرکاری گزٹ نوٹیفکیشن اس طرح کا نہیں ہوا اس کے بعد وہ تین دن دیں گے جو انڈیپینڈنٹ ہیں وہ جس پارٹی میں پارک ہونا چاہیں جہاں جانا چاہیں وہ وہاں چلے جائیں گے اس کے بعد جو ہے آپ کو ایک دو دن کے بعد صدر علیہ السلام بلائیں گے پھر اس کے بعد جو ہے وہ اسمبلی کا سپیکر اوٹ ہوگا پرانے سپیکر اوٹ لیں گے برسز رفلہ صاحب آپ نے ایک بہت اہم نکتہ پوائنٹ آؤٹ کیا میں چاہوں گا اس کو ذرا کلیریفائی کیجئے آپ کا فولیٹیکل تھوٹ یہ کہتا ہے کہ جب اراکی نے میں صرف ایک سوال کرنا چاہ رہا ہوں زمینی سوال ہے کہ آپ نے ایک بہت اہم نکتہ اٹھایا یہ اراکی نے قومی اسمبلی حلف اٹھائیں گے تین دن میں پھر وہ جہاں پارک ہونا چاہیں آپ کو لگتا ہے کہ ان تین دنوں میں کچھ ایسا تبدیل ہوگا کہ جو انڈیپینڈنٹس ہیں وہ انڈیپینڈنٹس اپنے پولیٹیکل فیصلے کرتے ہیں چاہے وہ پیپلز پارٹی جاتے ہیں نون لیگ جمعیت کوئی بھی جماعت جوائن کرتے ہیں آپ کو لگتا ہے پھر اس کے بعد کلیریٹی آئے گی حکومت سازی کی جی کامن سینس یہ ہے کہ اس سے پہلے کہنا کہ کلیریٹی آئے وہ بے اقلی کی بات ہے یہ ہم خامکہ چیزوں کو آؤٹ آپ پرپورشن کرتے ہیں جذباتی قوم ہے ہم میں ہی تو آپ کو کہہ رہا ہوں کہ سیاستدان آخری وقت تک مذاکرات کرتے رہتے ہیں کرتے رہنا چاہیے نہیں کرتے تو اب کر لیں جب تک کہ سپیکر کا الیکشن ہوتا ہے اس وقت تک یہ گروپ بندی صف بندی جوڑ توڑ الائنسز حلیف بنانا یہ چلتا رہے گا یہ جمہوریت کا حصہ ہے ہم پتہ نہیں چاہید جمہوریت میں رہے نہیں ہم ان چیزوں کا پتہ نہیں ہے اس وقت تک ہر پارٹی کو حق ہے اب آپ کے سوال میں میں آؤں ہر انڈیپنڈنٹ کا قانون میں حق ہے کہ وہ کس پارٹی میں جائے آچھا ہوگا کیا میں آج آپ کو بتا دیتا ہوں کچھ ہمارے ساتھ چلے جائیں گے کچھ چلے جائیں گے دیکھو اب بارہ تو ہمارے وہ تھے جن کو ہم ٹکٹ نہ دے سکے مقامی چیزوں کی ہماری پارٹی کے تھے باقی جو ہیں وہ ہمارے ساتھ آنا چاہیں کچھ پیپل پارٹی میں چلے جائیں گے لیکن کچھ پی ٹی آئی میں رہیں گے اب یہ سارے کا سارا ریپنڈ کرتا ہے کہ اگر پی ٹی آئی ایک جمہوری قوت کے طور پر اپوزیشن میں بیٹھنا چاہتی ہے اور اپنا ڈیموکریٹک بہت امپارٹن رور دا کرنا چاہتی ہے اس وقت تو ان کے ایم ایس کم ٹوٹیں گے یہ میں آپ کو پیڈکشن کر رہا ہوں اگر وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم نے وہی کام کرنا ہے دو آزار تیرہ نے سا کیا تھا دھرنے دینے ہیں توڑا تھارڈ کرنا ہے تو پھر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ان کے کوئی تیس چالیس بھی نہیں بچیں گے اس وقت جو ایک آئیڈیل پوزیشن ہمارے سامنے آئی تھی کچھ دن قبل جس میں پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کی قربتیں بڑھ رہی تھی اور اب پاکستان مسلم لیگ نون یہ آفر کر رہی ہے کہ اگر پیپلز پارٹی کیابنٹ کا حصہ نہیں بننا چاہتی تو پھر ہمیں بھی کوئی شوق نہیں ہے مرکز میں حکومت بنانے کا ایک اور آپشن بھی یہ زہر غور ہے کہ میاں صاحب نے یہ آپشن دیا ہے کہ چونکہ پانچ سال کا معاملہ اور پولیٹیکل اونرشپ دونوں بڑی اتحادیوں کو لینی چاہیے ڈھائی سال ایک حکومت کرے ڈھائی سال ایک حکومت کرے آپ کے خیال میں یہ سویٹیبل ہوگا اور پیپلز پارٹی اس کو ایکسپٹ کرے گی کہ ڈھائی سال شہباز شریف صاحب پرائم منسٹروں ڈھائی سال بلاول بھٹو زرداری دیکھئے بڑی سیاسی جماعتیں ہیں یہ کسی بھی فارمولے پہ پہنچ جائیں گی ہمیں پریشان ہونا نہیں چاہیے ہمیں ان کو وقت دینا چاہیے سپیکر کی انتخاب تک بات واضح ہو جائے گی اور اس کے بعد پرائم منسٹر انتخاب تک اوپن ووٹ ہوتا ہے شو آف اینڈ کے ذریعے اب کئی فارمولے زیر بحث ہیں کئی فارمولے لیکن میں بھی بطور طالب انور ورکر ہم نے بھی اپنی پارٹی کو انڈویجولی بھی اور اعتماعی طور پر اور آپ کے سامنے بھی یہی مشورہ دیا ہے میری ذاتی خواہش تو ایک قدم آگے ہے میری ذاتی خواہش یہ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ میری جماعت پاکستان پیپرز پارٹی اور ان کو چاہیے جیسا کہ شباز شریف صاحب نے جیسا کہ میاں نواز شریف نے کہا تھا لاہور منار پاکستان پر جیسا کہ عاصف علی خان ذرداری نے کہا ہے کہ فرگیٹ فرگیپ کی پالیٹی پر جائیں اور پی ٹی آئی سے بھی کہیں ملک کے مفاد میں ہم مل بیٹھتے ہیں کامان ایجنڈا بناتے ہیں ہم کب تک لڑتے رہیں گے پاکستان کیلئی چار پانچ پوائنٹ ہم بنا لیتے ہیں وہاں ہم کٹھے ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد ہم باقی خطلاف جائی رہے گا اب دیکھو نا ملک کے فنڈمنٹل مسائل کیا ہیں مہنگائی مہنگائی کتل لو کسی پارٹی کے ساتھ تو نہیں ہے عوام کے ساتھ ہے ہمیں سب کو کٹھا ہونا چاہیے ہندوستان ہمیں بہت تنگ کرتا ہے ہماری ویسٹرن بارڈر سکیور نہیں ہے اس پہ ہم کٹھے ہو جائیں پریوٹائیزیشن ہزاروں کئی سال سے عرب روپیہ ہر سال ہمارا زیادہ ہو جائے اس کے بارے میں ہم بنا لیں کہ کون سی چیور پریوٹائیز کرنی کون سی چیور نہیں کرنی اس سی پیکٹ پہ ہم نے کیا کرنا ہے ہم کٹھے ہو جائیں یہ نواز شریف کا مسئلہ ہے نظرداری صاحب کرنا عمران خان کا عمران میری راتی رہے میں ہم تو عمران خان کو ڈے ون سے کہہ رہے آؤ پولٹیکل پافیس کا حصہ بنو گورنمنٹ بھی سیکھو لیکن بیرستر صاحب ایک سوال یہ بھی تو بنتا ہے کہ جز دن بیرستر صاحب جز دن میاں صاحب نے مبارک بات دی انڈیپنڈنٹس کو کامیابی کی اپنی وکٹری سپیچ والے دن جیسے آپ کہتے ہیں کہ وہ وکٹری سپیچ نہیں تھی صرف سپیچ تھی اسی دن اگر میاں محمد نواز شریف دل بڑھا کر کے بیرستر گور کو دعوت دیتے کہ آئیں اگلے چوبیس گھنٹوں میں جان شہباز شریف صاحب زرداری صاحب سے مل رہے ہیں آپ کے ساتھ بھی ملیں گے تو پھر آپ کو نہیں لگتا ہے کہ ایک اچھا میسیج جاتا ابتدا سے دیکھئے میاں صاحب شریف نے دو ہزار چودہ میں دھرنا چل رہا تھا ہمارے بچے شہید ہو گئے تھے سکول میں ہم نے آل پاکستان آل پارٹی کانفرنس بلائی تھی ہم نے ملکی دیشت کو بلائیا تھا میں اس کانفرنس میں شریک تھا جی اسلام آباد میں میاں صاحب نے بہت زور لگا کر درخواست کی تھی عمران خان صاحب سے کانٹینر سے اتر کے آجاؤ ہم سے بات کرو وہ آنی رہا تھا بڑی مشکل سے آیا تھا تین کانفرنس ہوئی تھی ہم نے اس کو اس وقت بھی بلائیا نواز شریف صاحب نے جب وہ ہمارے خلاف درنے بچڑا کھڑا تھا کانٹینر پر بیڑا تھا میاں نواز شریف نے تو اتر کے یہی کہا تھا جب لندن سے آئیں گے بھائی آئین کے اندر ہمارے کے ساتھ بٹھنے کو تیار ہیں بھائی دیکھو وہ آگے سے ہمیں کہتا ہے کہ میں طالبان سے بات کروں گا موڈی سے آپ سے بہنی کرتا بھائی یک طرفہ تو نہیں ہو سکتا نا لیکن شباہ شریف نے پسکانی میرے پریزنٹ ہماری پارٹی کی شباہ شریف بھی پریزنٹ ہے نمبر ٹو ہے ہماری پارٹی میں ہم نے کہا نہیں ہے میں بھی آج کہہ رہا ہوں میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم سارے یہ پاکستان سب کا ہے پاکستان صرف میرا نہیں ہے پاکستان پی ٹی آئی کے ورکر کا اتنا ہے اتنا میرے ورکر کا ہے میں تو یہی کہتا ہوں بیرستی صاحب پھر آپ کو نہیں لگتا کہ اس وقت کی ضرورت ایک قومی اپومت ہے نیشنل فارم آف گورنمنٹ پہ کوئی ڈیبیٹ کر لیں آپ لوگ دیکھو میں تو ایک کوئی جب سارے کٹھے ہو کہ بیٹھ جائیں اس کا نام یونٹی گورنمنٹ رکھیں اس کا نام آپ نیشنل گورنمنٹ رکھیں اس کا نام آپ پاکستان گورنمنٹ رکھیں نام میں کیا رکھا ہے بات یہ ہے کہ دل ہم کٹھے کریں اور سیاستدان کا مقصد یہ نہیں ہوتا ہے کہ آپ اختلاف بھول جائیں وہ الگ پارٹی ہے پی ٹی آئی ہم الگ پارٹی ہیں پاکستان پی پلس پارٹی بڑی پارٹی ہے مکی ایم مولانا فرد سب الگ پارٹی ہیں لیکن کچھ تو ایک ہمارا کامن ہے نا پاکستان کا آئین کامن پاکستان کی امام کامن غریب کامن مہنگائی کامن علاج نہ ہونا کامن ہمارے ہاں فارم اکسچنج نہیں ہے وہ ہمارا کامن نو مئی ہمارا ہوا ہے کیسے واقعات پھر نہ ہوں بروچستان کی اپنے مسائل ہیں لوگ یہاں آکے دھرنے کرتے ہیں ہندوستان آنکھیں دکھاتا ہے ہمارے اوپر ہمسائے ملک حملہ کرتے ہیں اس پارٹی کا کسی سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ میرے ملک کے مسائل ہیں ان پہ ہم کٹھے ہو جاتے ہیں ایک اسے کا ساتھ دیتے ہیں ٹانگ نہیں کھائیتے ہیں باقی معاملات ہمارا اختلاف ہے میدان بھی ہے پارلیمان بھی ہے عدالتیں بھی ہیں میڈیا بھی ہم لڑتے رہیں گے پوری دنیا میں ہوتا ہے ہمیں بھی یہی کرنا چاہیے صحیح اور آپ کے خیال میں جو مولانا ان دنوں ناراض ہیں مولانا کو میاں صاحب منانے کے لیے کیا کر رہے ہیں سر بھائی مولانا بہت اچھے آدمی ہیں مولانا میرے ملتان شہر میں جمعے پلے پڑے بہت اچھی میرے ساتھ سریکی بولتے ہیں مجھ سے ان کا بڑی محبت کا رشتہ ہے میرا ان سے ہے چونکہ وہ میرے بڑے ہیں ہمارے ان کے باپ بھی ہمارے بڑے تھے تو میں تو ان کے بارے میں ہمیشہ پیارا محبت کہتا ہوں پاکستان کے بڑے سیزت سیاستدان ہیں یہ سیاستدانوں کے غصہ نراجگی الیکشن کی شکست میں مسائل تو ہوتے ہیں نا جی لیکن یہ اس طرح معاملہ چلتا رہتا ہے پہلے ہم کبھی یہ تھوڑا آگے بڑھے گا یہ سب ٹھیک ہو جائے گا میں آنکہ بتا سکتا ہوں میں نے میاں نوازشیر صاحب سے تنہائی میں اور پبلکلی بہت دفعہ سنا ہے ایمانداری کی بات ہے کہ لندن میں میں کئی دفعہ گیا میاں صاحب ہمیشہ ایک ہی بات کہتے ہیں کہ زفراللہ ملک کی مسائل بہت سنجیدہ ہیں کوئی ایک پارٹی حل نہیں کر سکتی میں ذاتی طور پر دواہی دے رہا ہوں کہ میاں صاحب ہمارے کیلئے ہی خیش ہے کہ سارے ملکے چلے پبلکلی کئی دفعہ کہا ہے اور میاں صاحب آپ کو پتا ہے کہ بڑے دل کا آدمی ہے یاد سوری دوہزار آٹھارہ میں جب عمران خان صاحب کی حکومت آئی شہباز شریف صاحب کھڑے ہو کے انہوں نے کیا کہا تھا مستر نیازی ہم آپ کو فلیکٹڈ مانتے ہیں اس کے باوجودی آپ کو سی اے پرائیم ایسٹر پر بیٹھے ہیں یہ پاکستان کا پرائیم ایسٹر ہے اور ہم آپ کا ساتھ دیتے ہیں اور محشت کا چارٹر کرتے ہیں کہا تھا نا آصف علی خان زرداری نے کہا تھا آئیکانومی کا چارٹر بلاون بھٹو زرداری صاحب نے یہ بات کہی بھائی بھائی دیکھو ہم سارے مولان فضل رمان جس کو میں نہیں کہنا چاہتا کتنا بورا بھلے الفاظ کہے گے وہ بھی جب پی ٹی آئی والے کہیں گے کل چلے گئے تو مولان نے بٹھایا کہ چاہے نہیں پھلائی ان کو ہم سیاستدان یتنے بھی ہیں ہمارے دل کھلے ہوتے ہیں ہم الیکشن میں اور باتیں کرتے ہیں ہم نے ووٹ لینا ہوتا ہے لیکن ہم آپس میں بیٹھتے ہیں پاکستان کی لیڈرشپ سوائے پی ٹی آئی درہا غصہ کرتی ہے آج تک تمام پارٹیاں مشکل وقت میں کھٹھی ہوئی ہیں اور ہم نے میں بتاؤں پی ٹی آئی کی زمان میں جب انڈیا ہم پہ پر اشر کر رہا تھا جب انہوں نے ہماری بیٹھ کے بلائی تھی ہماری لیڈرشپ چل کے گئی تھی حالانکہ عبران خان صاحب نہیں آتے تھے سکورٹی وارے لوگوں کو میٹنگ کر لیتے تھے میں ہوتا تو میں نہ جاتا ہماری لیڈرشپ نے بڑا دل کیا خان صاحب آتے نہیں تھے پھر بھی گئے کیوں ملک کا مسئلہ تھا بیرسٹرز زفلہ صاحب آپ نے بہت مصبت باتیں کی ہیں پاکستان کی سیاسی قیادت اسی مصبت لاعمل کے ساتھ آگے بڑے اور عوام کو اس غیر یقینی کی صورتحال سے نکالے ناظرین چھوٹی سی بریک لیں گے اور بیرسٹرز زفلہ صاحب کی مصبت باتوں کو جوڑیں گے درانی موڈل کے ساتھ اور محمد علی درانی صاحب سے پوچھیں گے انحالات میں اب وہ کیا کر سکتے ہیں پروگرام کے لاس سیگمنٹ میں اس پرواد کرتے ہیں ویلکم بیک ناظرین پچھلے سیگمنٹ میں پاکستان مسلم لیگ نون سے بیرسٹرز زفلہ نے بڑا مصبت ماحول بنایا اور اس مصبت ماحول کو مصبت مصبت باتوں کے ساتھ لے کر آگے چلتے ہیں جو بات انہوں نے آخر میں کی انہوں نے کہا تمام سیاسی لوگ بیٹھتے ہیں اور بیٹھیں گے اور راستہ نکالیں گے اور انہوں نے کہا کہ سب کو اکھٹھے چل کے حکومت بنانی چاہیے تو انہوں نے اسی طرح کا موڈل نام انہوں نے کئی رکھے لیکن وہ ایسے ہی موڈلز پیش کر رہے تھے جو محمد علی دورانی صاحب کچھ عرصے سے پہلے پیش کر چکے تھے اور اسے میں ویسے ہی ایک دورانی فارمولا کا نام دیتا ہوں محمد علی دورانی صاحب ہمارے ساتھ ہیں دورانی صاحب خواجہ ساد رفیق نے آج سے چند سال قبل اسیمبلی کے فلور پہ یہ کہا تھا کہ ایک وقت آئے گا لوگ وزارت عظمہ لے کر گھوم رہے ہوں گے اور لینے والا کوئی نہیں ہوگا اس وقت ایک سپلٹ منڈیٹ ہے بظاہر میری ذاتی رائے اور خبر یہ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نور اور پیپلز پارٹی ایڈ دا اینڈ اکھٹے ہو جائیں گے جو بھی ابھی تک معاملات ہیں وہ سٹل ڈاؤن ہو جائیں گے لیکن آپ کو لگتا ہے کہ کوئی دورانی فارمولا کوئی ناشنل فارم آف گورنمنٹ کہ اس طرف معاملہ جا سکتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ان سب بہت شکریہ دیکھیں ایک ہے حکومت بنانے کا فارمولا ایک ہے ملک کو چلانے کا فارمولا ایک ہے سیاسی پارٹی کا اقتدار لینے کا فارمولا اور ایک ہے ملک اور عوام کی خوشحالی کا فارمولا ان دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے ہم نے بہت سیاست دیکھی ہے ذاتی مفادات کی سیاسی مفادات کی پارٹی مفادات کی لیکن اب جس چیز کی اس ملک کو ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ آپ قومی مفادات کی بات کریں اور قومی مفادات کا جو آج کل کے چیلنجز ہیں ان کا مقابلہ کرنے کے لیے غیر معمولی اقدامات کی ضرورت ہے جب میں نے یہ پیش کیا تھا میں نے دون ایکشنل یونٹی گورنمنٹ فارمولا کہا تھا میں نے اس میں نیلسن منڈیلا کی مثال دی تھی میں نے اس میں جیومنی کی مثال دی تھی بریٹن کی مثال دی تھی کہ ایلیکٹڈ گورنمنٹس اور ایلیکٹڈ پارلیمنٹس جو ہوتی ہیں وہ چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے لیے آپس میں ایک کٹھے چلنے کا جب فیصلہ کرتی ہیں تو اس کے اثرات کی وجہ سے ملک بہت بڑے چیلنجز سے نکلاتا ہے ابھی امران صاحب کی بھی میں ایک سٹیٹمنٹ سنالا تھا کہ نیلسن منڈیلا کا جو ریکنسلییشن کا فارمولا تھا اس کو ہمیں لے کے آگے بڑھنا چاہیے مطلب یہ ہے کہ جہاں ایک دفعہ ایک وقت میں ہر جگہ پہ ٹکراؤ نظر آتا تھا وہاں امریکنسلییشن کی بات ہو رہی ہے تو میری آج کی جو گفتگو ہے وہ یہ ہے کہ آپ پیپس پارٹی اور نون مل کے ایک دوسرے کی باندھ کے کھینچ کے وہ بنا لیں گے یہ ایک اچھی بات ہے یہ آپ کو یاد ہے میں نے یہ فارمولے میں کہا تھا کہ پتیس سے اوپر کیبنٹ نہیں ہونی چاہیے اس پہ تلکتا ہے کہ ایک کنسینسز نون کی طرف سے بھی اکھا رہا ہے اب جو میری ترخواست ہوگی نون سے اور پیپس پارٹی سے کہ وہ محول میں سے سٹریسز کو نکالنے کے لیے انہیں ایک دو کام کرنے چاہیے ایک انہیں جو سپیشل سیٹس ہیں ان کے اندر پی ٹی آئی کا حق اس کو دلوانا چاہیے مطلب یہ ہے کہ یہ ایک نئی روایت ہوگی کہ دونوں بڑی پارٹیاں مل کے یہ ڈیمانڈ کریں کہ پی ٹی آئی کو کے پی کے میں بھی اور نیشنل اسمبلی میں بھی ان کی سیٹوں کا جو سپیشل سیٹس کا حق ہے اس کو دورانی صاحب یہ آپ نے یہ آپ نے ایک بہت آئیڈیل سیچویشن کی بات کی ہے بہت مورالیٹی کے ساتھ پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی بیہیو کریں اور پی ٹی آئی کو اسپیز دیں لیکن ایک بہت اہم بات کی ہے بیریسٹر زفرالہ صاحب نے اور اس کا ریفرنس میں اس لیے دے رہا ہوں نائنٹی کا نمبر ہے یہ بھی انٹیکٹ رہے لیکن اگر ان کی وہی پالیسیز جو نو مائی آن ورڈز ہیں جو عدم اعتماد آن ورڈز ہیں اگر کنٹینیو ہوئیں تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ یہ قومی اسمبلی میں تیس سے چالیس رہ جائیں گے ضرورت ذمہ داری آئید ہوتی ہے میاں محمد نواز شریف اور آصف علی زرداری صاحب پر لیکن اتنی ہی ذمہ داری پی ٹی آئی پر بھی آئید ہوتی ہے آج اگر اپنے علی امین گنڈاپور صاحب کو سناو تو وہ آج بھی اسی طرح شولہ بیانی کر رہے تھے جیسے نو مائی آئی اس سے قابل کر رہے تھے دیکھیں یہ بات آپ کا نصراللہ صاحب کا جو ایک وہ ہے اشارہ ہے دیکھیں ایک ہوتی ہے عملی ایونچوالیٹیز لیکن تیس کے لیڈنسٹر ہے وہ کبھی تھریٹ کر کے بات نہیں کرتے اور نصراللہ صاحب بہت ہی ماشاءاللہ زفراللہ بیریسٹر زفراللہ پی ایم ایلین سے جی جی میں ہمارے تو وہ بیدر بھی ہیں دو بھی ہیں زفراللہ صاحب جو ہے وہ ایک دانشور بھی ہیں دانشور کے مو سے شدت کی بات جو ہے وہ مجھے دکھ دیتی ہے میں کہتا ہوں آپ نے سیاسی اپنے مفادات کو لے کے چلنے آپ کا رائٹ ہے لیکن اپنا مفاد دینے کے لیے جو پہلا طریقہ ہوتا ہے اس کا ہی ہوتا ہے کہ دوسرے کے مفاد کو بھی سمجھو اور عوام سے جھگڑا نہ کرو سیاستدان کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ عوام سے لڑائی ڈالے سیاستدان کا کام یہ ہے کہ وہ اپنے کام سے لڑائی ڈالے اپنے آگے بڑھنے کے راستے کے اوپر جستجیو کرے اس وقت حکومت بنانا پیپلز پارٹی اور نون کے لیے کوئی مسئلہ نہیں وہ جب جائیں مل کے بنا سکتے ہیں وہ جب جائیں بن بھی جائے گی میں نے آپ کی اس بات کو میں بالکل سمجھ کے لیے کہہ رہا ہوں بن بھی جائے گی لیکن یہ ہے کہ آیا انہوں نے صرف حکومت بنانی ہے یا ملک بنانا ہے ملکل جی حکومت بنانا ہے محول بنانا ہے اگر اس کے لیے محول وہ بنانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے انہیں یقینی بنانا پڑے گا کہ وہ ایسے کانفیڈنس کو بڑھانے والے اقدامات اٹھائیں جن کے نتیجے میں شدت روئیوں کی کم ہو کے محبت میں بدلے اب دوسری پارٹی محمد علی دورانی صاحب چونکہ آپ ایک ایسے آدمی ہیں جو کانون پر اور سیاست سب پر نظر رکھتے ہیں جو اس وقت کنفیوجن میں نظر آتی ہے نون لیگ اور پیپلز پارٹی میں بھی کچھ کھینچاتا نہیں ہے میاں صاحب چاہتے ہیں کہ اگر حکومت اتیادی بنے گی تو اب ڈھائی ڈھائی سال کے فارمولے پر ولوچستان میں مری معاہدہ کامیابی سے مکمل ہوا تو اب اس بار کوئی اسلام آباد ایک آرڈ کرنے کا مرکز کے لیے بھی میاں صاحب کہہ رہے ہیں آپ کے خیال میں اگر اس پہ اتفاق نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا نہیں ہو پاتا تو اس وقت جو عددی نمبرز ہیں اس میں کوئی بھی اکیلے حکومت بنا نہیں سکتا مولانا صاحب ناراض ہیں اور جو اس وقت الیکشن کو لے کر جو معاملات ہیں آج جو کمیشنر راولپنڈی کی پریس کانفرنس ہے اور دیگر ایشوز ہیں ہم کہیں بند گلی یا ڈیڈ لوگ کی طرف تو نہیں چلے جائیں گے دورانی صاحب کیونکہ پیر صاحب پگارہ وارن کر چکے ہیں کہ کچھ اور بھی ہو سکتا ہے دیکھیں مرن صاحب آپ نے تو میرے دل کے پپولے کھول دی ہیں میں دیکھیں میں ان سیاستدانوں میں سے ہوں جو ہم تو خدای خدمتگاری کر رہے ہیں ہم تو اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے سوچ رہے ہیں مجھے کچھ نہیں چاہیے ان پارٹیوں سے اور اس سیاست کے لیٹروں سے مجھے تو اپنے ملک اور اپنے بچوں کا مستقبل محفوظ چاہیے مجھے بہتستی بہت لگتی ہے جب ہمیں پوری دنیا میں زلط کی نظر سے دیکھا جاتے ہیں اور ہماری معیشت نے ہمیں رسوا کر دیا ہوئے تو اس وقت سے میں یہ کہتا ہوں کہ یہ لڑنے کا وقت اب جس ایسے وہ آج جو کمیشنر صاحب علاوہ کیا ہوئے اس کے اوپر کیا ضرورت تھی حکومت کو اس کے اوپر آکے ترکی بہ ترکی ذہنی اور دوسرے معاملات کی دے رہا ہو تو اس کو پروسیکوشن میں ڈال دیا جاتا ہے خیصلے کوٹ میں ہوتے ہیں عدالتیں کھڑتی ہیں نہ کہ اس کے اوپر ایک سیاسی کروسیفیکیشن شروع کر دی جائے اور اس کے اوپر جو ہے کسی کو پاگل کسی کو صحیح مطلب یہ ہے کہ اس وقت جو سٹریسز ڈیویلپ ہو چکی ہی ہے اس میں کوئی کسی کا آرگومنٹ نہیں سن رہا کوئی میں جس کے ساتھ ہوں میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں آپ جس کے ساتھ ہیں میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں اچھا اب اگر یہ ڈیڈ لوگ آگے ہے تو کیا آگے نکلنے کا کوئی راستہ ہے آگے راستہ دل سے نکلتا ہے آگے راستے کے لیے کوئی فارمولا آپ کے پاس ہے کیونکہ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ پولٹیکل لوگ جو ہے وہ ڈیڈ لوگ کی طرف بڑھ رہے ہیں ایکزیکٹلی تو میں اس وقت یہ کہوں گا کہ قوم ملک اور پاکستان کے مفادنے بہا میں اس وقت ملک کے اندر ایک پارلیمنٹ میں بیٹھی ہوئی جتنی پارٹیز ہیں میں نے یہی فارمولا دیا تھا کہ وہ آپس میں یہ فیصلہ کریں کہ ہم مل کے حکومت بنائیں گے اور ہم سب مل کے چلیں گے اچھا اگر یہ آپ کو اور ہمیں ممکن نظر نہیں آرہا پھر ہمیں ایک دباؤ تو ضرور بنانا چاہیے کہ آپ ایک دوسرے کو ساتھ لے کر چلنے کا فیصلہ کرو ورنہ کیا ہوگا دیکھیں ورنہ وقت آپ بالکل ایک آگ کے کوئے کے دہانے پہ کھڑے ہیں آپ کو پتا ہے میں تو بڑا اپنی کتابیں پڑھنے والا آدمی ہوں لیکن دورانی صاحب آپ کے خیال میں اگر اس وقت جو بھی نمبر گیم ہے چلیں فور تس ایک آف آرگیومنٹ جو میری خبر بھی ہے میں اس بات تو قائم ہوں کہ پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کسی سٹیج پر گورنمنٹ فارمیشن کے معاملے پر آ جائیں گی اور معاملات اسی وقت کلیر ہوں گے کچھ تصدیق بیریسٹر زفراللہ نے بھی کر دیا ہے جس دن قومی اسیمبلی حلف اٹھا لے گی اور اس کے تین دن کے اندر اندر جو نمبر گیم ہے وہ سامنے آ جائے گا اور پھر صفبندی ہوگی کہ حکومت کون ہے لیکن اپوزیشن کون ہے آپ کے خیال میں سب سے پہلا کام اس موجودہ اسیمبلی یا حکومت کا یہ نہیں ہونا چاہیے کہ جو بھی لٹیگیشنز ہیں الیکشنز کے حوالے سے اس کے لیے کوئی ٹائم فریم الیکشن کمیشن کو دے دے کہ جی ساٹھ سے نوے دن میں ان کو نمٹائیں تاکہ ہم آگے ایکانومی اور پولیٹیکل اسٹیبلیٹی کے لیے کام کریں بلکل دیکھیں آپ میں میں اس چیز سے آپ کی اگری کرتا ہوں کہ یہ کوئی نہ کوئی اگر یہ آپس میں بھی کٹھے ہو جائیں دیکھیں ایک ایک اس وقت جو عوام کی لانتان ہے وہ تم لے لو اور جو مشکل کام ہے وہ تم وہ ایک گائے کا تقسیم کی بات ہو رہی تھی نا آپس میں تو وہ دو بھائیوں کی تقسیم ایک نے کہا یار تم اگلا ایسا لے لو میں پچھلا ایسا لے لیتا ہوں تو وہ سارا دن اس کو گھاس کھلا کھانا کھلاتا رہتا تھا اور دوسر کا دوسر کا دوسر کا دوسر کا رہتا تھا جو تقسیم اس وقت نون بیچاری کو آفر کر رہی ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ جناب تم جو ہے وہ گائے کو کھانا کھلاو اور میں جو ہے اس کا دوتوں ہوں گا مطلب یہ ہے کہ یہ پیپلز پارٹی کی طرف سے ملاتی بروائیہ نہیں ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ حکومت بنانے کے لیے نون کو اور پیپلز پارٹی کو جو میں ایک مشورہ دوں گا کہ وہ آم ٹویسٹنگ کر کے وہ انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس جو ٹیکنیکلی انڈیپینڈنٹ نہیں ہے ان کو زبردستی اپنے ساتھ شامل نہ کریں اس سے ملک کی تاریخ کے اندر ایک بد نمات دھپا پڑ جائے گا ان کے چہروں کے اوپر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ کوئی آم ٹویسٹنگ ہو کے انڈیپینڈنٹس ٹوٹ سکتے ہیں چلے مفاد ہینڈلنگ سے بھی ٹوٹ سکتے ہیں آم ٹویسٹنگ سے بھی ٹوٹ سکتے ہیں لوگ گلا بھی کر رہے ہیں کہ جی ہمیں غائب کیا جا رہا ہے ہمارے پہ پریشر ڈالا جا رہا ہے کہ آپ شامل ہو اللہ کرے نہ ہونا چاہیے اور انہیں چاہیے کہ یہ لیجٹیمائز کریں جو لوگ جہاں بیٹھے ہیں اساملی میں ان کی کفٹیبل اکثریت ہے اور کمفٹیبل یہ حکومت اگر نہ بھی چلے کم از کم سیاست تو چلے اگر یہ حکومت کمزور بھی ہو اس کمزور حکومت کو مضبوط کیا جا سکتا ہے ٹائم کے ساتھ لیکن اگر اس وقت ڈسٹورشنز شروع کر دیں تو اس کے نتیجے میں ٹکراؤ اور ٹیمپریچر مزید بڑے گا انٹرنیشنل میڈیا لیکن دورانی صاحب اس کی ذمہ داری صرف نون لیگ اور پیپلز پارٹی پر تو نہیں ہے اس کی برابر ذمہ داری مولانا فضل الرحمان پر بھی ہے پاکستان تحریک انصاف پر بھی ہے ہم اور آپ بار بار صرف مورل گراؤنڈ پر یہ کہہ رہے ہیں پی ایم ایل این یہ کر لے پیپلز پارٹی یہ کر لے ایک قدم اگر پاکستان تحریک انصاف جہاں مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کر رہی تھی اگر بیرسٹر گوھر زرداری صاحب اور شہباز شریف سے بھی ایک ملاقات کر لیتے تو کیا حرج ہو جانا تھا دیکھیں میں اس معاملے میں تو میرا شروع سے بڑا کلیر اوپینیاں ہے دیکھو اگر یہ ملتے پہلے بھی ملتے جب بھی ملیں گے جس سے بھی ملیں گے مولانا کی پہلی ملاقات جو ہوئی تھی اس میں میں نے ایک بنیادی سا رول کیا تھا اس کے بعد میرا اس بار آپ نے کوئی رول تو پلے نہیں کیا نہیں میں کہا اس وقت تو ماشاءاللہ وہ تھوڑا سا ماشاءاللہ بہت اچھی طرح سے چل رہے ہیں اب تو مولانا بھی مائل بکرم ہو گئے ہیں اس لیے میرا یہ خیال ہے کہ یہ تو ایک آئیڈیل بات ہے لیکن اس وقت جس کا اپر ہینڈ ہوتا ہے جس کی طاقت position of strength پہ بیٹھ کے humble ہونا ہی humble ہونا ہے اس وقت ایک ہرٹ ہوئی بھی پارٹی ہے اس کے مقابلے میں وہ لوگ جو اس وقت جنہیں عوام نے یا جیسے کیسے بھی انہیں فارم نے یا کسی نے بھی انہیں منڈیٹ دے دیا ہے تو اس منڈیٹ کو وہ عوام کے لیے اور پاکستان کے لیے استعمال کرتے ہوئے cooling effect دورانی صاحب آپ کے خیال میں کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ پاکستان مسلم لیگ نون numbers ہیں independence کے پاس ان کا جو بھی وزارت عظمہ کا امیدوار ہے کھڑا کر دیں ہم withdraw کر لیتے ہیں لیکن اینی positions پر ہم اپنے election لڑیں گے اور اس سے کوئی معاملہ آگے بڑھ سکے گا آپ کے خیال میں دیکھیں اس کا تو اگر آپ میرے سے متحب جسے کہتے ہیں نہیں ideal solution مانگیں تو یونیٹی والی پارٹی کو یہ offer کریں یا آپ اپنی special seats لیں اور اپنا دیکھیں اس وقت پی ٹی آئی کی سب سے بڑی سرویس اور پی ٹی آئی سے پاکستان کے لیے جو سب سے بڑا کام لیا جا سکتا ہے وہ یہ ہے کہ انہیں حکومت offer کر دی جائے وہ اگر حکومت کو accept کرتے ہیں حکومت میں آتے ہیں تو آج کے challenges جو ہیں ان کو بھی rationalize کر دیں گے ان کو بھی ان کی بھی جو تھوڑی سی extra فرور ہے وہ ایک کام میں لگ کے کسی direction میں چلی جائے گی بھی went ہو جائیں گے اور ایک نیا phase شروع ہو جائے گا میں نے اگر سیاسی مقابلہ کرنا ہو پی ٹی آئی سے تو میں پہلا کام یہی کروں گا اب میں زیادہ سیاسی بات کرنا ہوں میں اگر سیاسی طور پر میں نے پی ٹی آئی کا مقابلہ کرنا ہو ابھی آخری مہینے میں جتنا پی ٹی آئی نے گین کیا ہے اتنا پچھلے آٹھ مہینے میں نہیں کیا تھا ان مقدمات اور ان تمام تماشیوں کے نتیجے میں جو اس کیے گئے اب اگر اس چیز کو آج آپ انہیں آپ حکومت آفر کر دیں اس کے نتیجے میں سارے کا سارا جو allow ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ اس سے situation change ہو سکتی ہے محمد علی دورانی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے اپنا قیمتی وقت میں دیا ناظرین تمام سیاسی جماعتیں reconciliation یا negotiation اسے position of strength سے شروع کرنا چاہتی ہیں position of strength کے انتظار میں کافی دیر نہیں کرنی ہوگی بہت کم وقت اور position of strength پر پہنچنے سے کب اہم فیصلے کرنے ہوگے یہ ملک کی political اور economic stability کے لیے ضروری ہے اگلے پروگرام تک مجھے شاہد رند کو اجازت دیجئے اللہ حافظ